کچھ لوگ جب سیب کا سرکہ پیتے ہیں تو ان کے میدے میں یا پیٹ میں جلن ہوتی ہے آج میں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کن لوگوں کو سیب کا سرکہ پینا چاہیے اور کن لوگوں کو سیب کا سرکہ ہرگیز نہیں پینا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ سیب کا سرکہ پیتے ہیں کھانے سے پہلے تو یہ بہت اچھی عادت ہے لیکن دوستو اگر آپ کو سیب کا سرکہ پینے کے بعد میدے میں جلن محسوس ہوتی ہے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کی کچھ وجہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی جو اس کی وجہ سب سے مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ کے میدے میں یہاں تو زخم ہے یا آپ کے میدے میں ایلسر ہے یا آپ کے میدے میں جو ہے گیسٹرو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا حازمہ غراب ہے یعنی آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ آپ کے میدے میں سٹک کوکے رہ جاتی ہے دوستو یہ تین چار وجہات ہو سکتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو کئے بھی میدے میں آگ لگتی ہیں یا پیٹ میں جلن ہوتی ہے سیب کا سرکہ پینے کے بعد تو ایک دفعہ پینے پہلی دفعہ پینے سے سب کو لگ سکتا ہے دوسری دفعہ پینے لیکن اگر دوسری دفعہ بھی آپ کو یہی جلن ہوتی ہے تو آپ سیب کا سرکہ چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں اور اس کو بتائیے کہ آپ کے میدے میں جلن ہوتی ہے سیب کا سرکہ کھانے یا سوڑی پینے کے بعد تو دوستو وہ آپ کا اپنے تشکیز کرائیے جیسے کہ میں نے کہا یہ تین چار وجہات میں ایک وجہ ہو سکتی ہے اور جو سب سے مین وجہ دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے ایلسر سیب کا سرکہ پینے کے بعد اگر آپ کے میدے میں جلن ہوتی تو اس کی ایلسر وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو اس کی ہوتا یہ ہے کہ جو سیب کا سرکہ ہے وہ بہت زیادہ ایسٹیگ ہوتا ہے تضاب یعنی تضابی خواست کا حامل ہوتا ہے جب تضاب ایلسر پہ پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ شدید آگ لگتی ہے ویسی قیفیت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا حازمہ خراب ہے تو وہ بھی میدے سیب کا سرکہ میدے میں رہ جاتا ہے کافی دیر تک کیونکہ وہ تضاب ہوتا ہے اور جب میدے میں کافی دیر تک رہتا ہے تو وہ جلن پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ گیسٹرو جن لوگوں کو ہے وہ ان کو بھی یہی قفیت ہوتی ہے جلن کی اور دوستو اگر آپ کے میدے میں خدا نہ خاصتہ کوئی زخم ہو گیا ہے یا سوجن ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس پہ بھی جب سیب کا سرکہ لگتا ہے تو کیونکہ تضاب ہوتا ہے وہ جلن پیدا کرتا ہے دوستو یہ کچھ وجوہات تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کو سیب کا سرکہ ہرگز نہیں پینا چاہیے دوستو یہ جو مدرز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یا جو فیڈنگ مدرز ہیں ان کو سیب کا سرکہ ہرگز ہرگز نہیں پینا چاہیے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے میدے میں جلن محسوس ہوتی ہے کچھ بھی کھانے پینے کے سیب کا سرکہ پینے کے بعد تو اس کے علاج گھر میں آپ کیا ریمڈیز ہو سکتی ہیں اور گھرے لیو علاج کیا ہو سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں تین ریمڈیز آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ریمڈی آپ نے کرنی ہے ایک وقت میں یہ نہیں کہ تینوں ریمڈیز آپ نے اکٹھے شروع کر دینی ہے آپ پدینے کی گھٹھی لیں اور ایک لیٹر پانی میں پدینے کی گھٹھی دھو کے ویڈاؤٹ جو ہے اس کی ڈنڈیاں اتاریں پیچھے سے تھوڑا کاٹنیں باقی اور آپ نے پتے نہیں اتارنیں اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں ایک لیٹر میں ڈال دینا ہے دوستو جب پانی آدھا لیٹر رہ جائے تو آگ بند کر دینی ہے اور دوستو اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے جب پانی اچھی دینا تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان لیں اور اس کو پیئیں یہ ایک ریمڈی ہے دوسری ریمڈی جو ہے وہ پیڑ کے لیے بہت زیادہ تثیر ہے کہ دوستو آپ سونف کا پانی سونف لیں اور تقریبا دو چمیں سونف لیں اور اس کو جو ہے تین گلاس میں عبال لیں جب پانی اُبلنے لگ جائے تو تھوڑی دی اُبالتے رہے تین سے چار عبال آنے کے بعد پانی کو چولے ستار کے تھنڈا کریں اور وہ پانی پییں اس کے علاوہ جو تیسری ریمڈی ہے وہ ہر قسم کی پیٹ کے مرض کے لیے بہت زیادہ تثیر رکھتی ہے اور وہ اگر ویسے بھی آپ مہینے میں ایک آدھی دفعہ کل لیں تو آپ کو انشاءاللہ پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھڑے سے بھڑا پیٹ اور میدے کا مسئلے کے لیے شفاہ ہے ریمڈی نوٹ کیجئے دوستو آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے اور اس میں آدھا جو ہے گٹھی پدینے کی ڈال دینی آدھی گٹھی اور اس میں آپ نے ایک چمچ سونف کی ڈال دینی ہے ٹیبل سپون اور دوستو اس میں آپ نے چار سبز الائچی کے ڈال دینی ہے اور اس کو دوستو آپ نے اُبالنا ہے جیسے ہی دو سے تین اُبال آئے اس کو آپ نے چولے سے اتار کے تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو چھان کے اس کو پیئے انشاءاللہ ہر قسم کے میدے کی مسائل سے نجات مل جائے گی دوستو اس کے علاوہ جو ایک ہے ریمڈی وہ بھی بڑی افیکٹیو ہے وہ ہے باندھگوبی کا جوس وہ آپ نے کیسے جوس نکالنا نہیں ہے اگر آپ کو میدے میں جلن ہوتی ہے آپ نے باندھگوبی کار لینی ہے اور اس کو موں میں رکھ کے چھبانا ہے اتنا چھبانا ہے کہ اس کا جو ہے پانی اچھی طرح نکل جائے اور وہ صرف پانی اپنے موں سے اندر لینا ہے اور جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ موں سے تھوک دینا ہے کیونکہ وہ چھلکا جو اس کا باندھگوبی ہوتی ہے ہمارا صرف جوس لینا مقصد ہے اور باندھگوبی دوستو میدے کی بماری میں کبھی نہ کھائیں میدے کے اگر مسئل ہے تو کبھی باندھگوبی نہ کھائیں کیونکہ وہ حضم کرنا بہت مشکل ہے اور دوستو یہ تھی کچھ وجوہات اور میں نے آپ کو کسی لحاظ بھی بتایا اگر کسی چیز میں بھی کنفیوزن ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے میں جواب دوں گا اس کے علاوہ میں پھر کہہ دوں گا کہ دو لوگوں کو یعنی جو ایکسپیکٹڈ مدرز ہوں اور فیڈنگ جو کرواتی مدرز وہ کبھی سیپ کا سرکہ استعمال مت کریں دوستو اجادت چاہوں گا اس ویڈیو میں لیکن کچھ بھی ہو تو مجھے کمنٹ بھی بتائیے اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اپنے دوستو یارو اور فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بھی جان سکیں کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے قدرتی طور پر ہیلدی را جا سکتا ہے